موسیقی 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 یوگی سرکار کے خلاف لکھ رہا ہے اور الززیرہ نے یوگی سرکار کی کڑی آلوشنا کرتے ہوئے کئی ساری باتیں کہیں ہیں اصل میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے گورکپور مندر کے پاس سے جو گیارہ مسلم پریواروں کو اجاڑا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ گورکپور مندر کے پاس سے مسلم سرکشہ کارنوں سے مقان خالی کرنے کے لئے کہا گیا ہے گیارہ مسلم پریواروں کو سرکشہ کارنوں سے گورکپور مندر کے پاس استطح اپنے گھروں کو اتر پردیش راجے سرکار کو سوپنے کے لئے کہا گیا ہے ڈی کوئنٹ کو یہ جانکاری ملی ہے کہ سمجھوتا پتر کے مطابق اس ڈاکیومنٹ میں گیارہ لوگوں کا نام درج ہے جن میں سارے الفسنکیہ سمودائے سے آتے ہیں ان گیارہ پریواروں میں سے دس پریواروں نے ڈاکیومنٹ پر اٹھائیس مئی دوہزار اکیس کو سائن کر دیا تھا ڈی کوئنٹ نے گورکپور کے جلہ دکاری ویچیندر پانڈین سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ کسی کو بھی ڈاکیومنٹ پر سائن کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا گیا تھا اور اگر وہ چاہتے تو ڈیل کو ناکار سکتے تھے پانڈین نے کہا کہ میں آپ کو خلاصہ کر رہا ہوں کہ انہیں اپنی زمین کے لئے کروڑوں روپے ملنے والے تھے پرشاسن نے بتایا کہ یہ پلان ابھی اپنے شروعاتی چرن میں ہیں اور چھتر کے لوگوں نے سپس کیا ہے کہ کوئی بھی بلپوروک کاروائی نہیں کی جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ گورکپور مندر کے پاس کے چھتر میں سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرشاسن نے یہ نرنے لیا ہے کہ صدر چھتر کے ٹپا ٹاؤن میں مندر کے دکشن پور دشا میں نیچے لکھے نام والے لوگ اپنی زمین راجے سرکار کو دیں گے ہمارے ہستاکشر اس کو پرمانت کرتے ہیں ہمیں اپنی زمین دینے میں کوئی آپتی نہیں ہے گرپیا نیچے ہستاکشر کیے گئے ہیں دس پریوار جنہوں نے ہستاکشر کیے ہیں وہ ہیں محمد فیضان محمد زاہر محمد شاکر حسین ننگاد خرشیت عالم کے دو گھر ہیں محمد جمشید عالم مشیر احمد اکبال احمد جاوید اختر اور نور محمد ایک پریوار نے ابھی ہستاکشر نہیں کیے ہیں اس کا قارن اسپسٹ نہیں ہو پایا ہے کچھ ماملوں میں کسی پروپرٹی کے نیچے ایک سے زیادہ نام ہیں کیونکہ وہ پروپرٹی کئی بھائیوں کی ہیں جو لوگ اپنی زمین نہیں دینا چاہتے تھے دباو اور ڈر سے سہمتی پر پتر پر ہستاکشر کیا گیا ہے پوری طریقے سے مسلم پریوار کو ڈرہا کر کے ہستاکشر کرائے گئے ہیں ستر سال کے مشیر احمد نے کہا کہ صرف مسلم گھروں کو ہی سہمتی پتر پر سائن کرنے کو کہا گیا ہے یہاں کسی ہندو پریوار کا گھر نہیں ہے صرف گیارہ مسلم پریواروں کو ہی سائن کرنا تھا ہم یہاں پر ایک سو پچیس سالوں سے رہ رہے ہیں ان گیارہ مسلم پریواروں میں سے کچھ جانے کو تیار ہیں اگر جانے لائک ہیں تو بے شک جائیں لیکن میری طرح غریب لوگ کہاں جائیں کہ اس طرح 71 ورشی زاوید اختر اپنے گھر میں نو سدسوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہیں پولیس کر رہی ہے مندر کی سرکشہ کے لیے وہ ایک پولیس چوکی بنائے گی اس کے لیے وہ ہمارا غل خالی کروانا چاہتے ہیں احمد اور اختر دونوں کے پاس کہیں اور اپنا گھر بنانے کے لیے زمین نہیں ہے اور ان دونوں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ڈاکیومنٹ پر سائن دباب میں کیا ہے اختر نے سمجھایا کہ کچھ دن پہلے وہ اچانک سے آئے اور وہاں کی ہمیں دباب میں ہستاکشر کرنا ہوگا کچھ مسلم پریوار ایسے بھی ہیں جو ان کے پکش میں ہیں اور اس کارن رشتے بھی دباب میں آگئے ہیں احمد نے بتایا کہ ایک اس تھانیے پرشاسنک ادھیکاری آیا اور ان کے گھر بیٹھا وہ انہیں بتاتا رہا کی کیسے سرکار اس چھیتر میں سرکشہ کو مجبوط کرنا چاہتی ہے احمد نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کا کوئی مہتو نہیں ہے جب بھی تم چاہوگے اپنا ہستاکشر واپس لے سکتے ہو کوئی غلط سندیش نہیں جائے گا تب ہی آس پاس موجود لوگوں نے کہا کہ چوکی کچھ غلط ہو رہا ہے اس لئے غلط سندیش جانت ہے جہاں پرشاسن نے اس کاروائی کا کارن پولیس چوکی لگانے کو بتایا ہے پہلے سے ہی چھتر میں دو پولیس چوکی موجود ہے پہلے سے ہی دو پولیس چوکی ہے ایک مندر کے گئی تھی لیکن وہ دونوں نہیں گئے اکتر نے کہا کہ ہم گورخپور اور ہائی کوٹ میں وکیلوں سے بات کر رہے ہیں اور ان سے سلحہ لے رہے ہیں پھر ہم نرنے لیں کہ آگے کیا کرنا چاہیے اکتر اور مشیر احمد نے بتایا کہ سوچی میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دوسری جگہ سمپتی اور زمین ہیں تتہ ان کو اپنا گھر دے دینے میں کوئی سمسی نہیں ہے اکتر نے کہا کہ پچھلے تین چار مہینے سے پولیس چوکی بنانے کیلئے صرف ایک ہی گھر کی زمین کو لینے کی بات چل رہی تھی اس پریوار کے پاس اور کچھ انی پانا چاہتے ہیں ویسے میں ان کے پاس کہیں اور زمین موجود ہے اس لیے وہ اپنا دوسرا گھر بنائیں گے جب دیکھوئن شاہیر حسین سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ دوکیومنٹ پر انہوں نے ہستاکشر کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے یہ صرف ایک سمجھوٹا پتر ہے کوئی سمسیہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے جس دوکیومنٹ پر سائن کیا ہے اسے پڑھا بھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے لیکن یہ سب جھوٹی افواہ ہے جو فیلائی جا رہی ہے حالان کی اس ثانی لوگوں نے بتایا کہ ہر کوئی اپنی زمین بیچنے کے خلاف ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس بل کا خوف دکھا کر مسلم پریواروں سے سائن تو کرائے جا رہی ہیں جہاں دو پریوار نے اس کا ویروت کیا تو ان کو تمام طریقے سے دھمکانے کی درانے کی کوشش لگتار جاری ہے پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس اس سائن کیا ہے تو انہوں نے کہنا سامنے آرہا ہے کہ کوری افواہ ہے ایسا کچھ بھی دوکیومنٹ کے اندر نہیں لکھا گیا ہے تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ گورکپور ڈیم کا اس پر کیا کہنا ہے ڈیم نے سب سے پہلے پوچھا کہ ریپورٹر کو یہ ڈاکیومنٹ کہا سے ملا انہوں نے کہا ان سب کے نمبر ہیں اس پر اس لیے آپ سیدھے ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ سب بس افواہ ہیں میں نہیں جانتا کہ ان ریکارڈ ہمیں بتایا کہ انہوں نے ہستاکشر دباب میں کیا ہے اس پر ڈیم نے کہا ہمیں اپنی زمین نہیں دیجئے ان پر کسی طرح کا دباب نہیں ہے ہم ان پر کہا دباب بنا رہے ہیں یہ پوری پرکریا ہی ابھی شروعاتی چرڑ میں ہیں ان لوگوں نے خود ہستاکشر کیا ہے اور کاروائی کی شروعات کی ہے سرکشہ کارنوں سے سرکار نے پوچھا تھا کی کیا وہ زمین دینے کو تیار ہیں یا نہیں اگر وہ تیار نہیں ہیں تو بھی ٹھیک ہے گھورک پور ڈیم بجن رپانڈین نے کہا کہ ان کے پاس ان لوگوں کی ریکارڈن ہیں جنہوں نے ہستاکشر کیا ہے اور جلد ہی وہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جائے گی دھمکیوں اور دبابوں کے بارے میں پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ انہیں اچھا خاصا پیسہ مل رہا ہے جو کروڑوں روپے میں ہیں اس لیے ہستاکشر کر رہے ہیں اور انہیں اس کے بدلے دوسری زمین نیتی کر رہی ہیں تو صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اتر پردیش میں مسلمانوں کے غروں کو نشانہ بنایا چاہ رہا ہے بلکہ ان کے غروں کو ان کی زمینوں کو ہڑپنے کی ایک ساجش چل رہی ہے جس میں ہم لگتار اتر پردیش میں جو ہندو راشتر بنانے کا سپنا دیکھ رہی ہے سی ایم یوگی عدیت نات کی سرکار وہ اس میں لگتار مزددوں کو نشانہ بنا رہی ہے وہ کبھی موب لنچنگ کے نام پر کبھی پولیس والوں سے پٹوا کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اب اس میں ایک قدم کی بڑھوتری کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کر کے انہیں ڈرہ دھمکا کر کے ان کی زمینوں کو ہڑپنے کی بھی ساجی شرط رہی ہے جس پر نیشنل میڈیا پوری طریقے سے خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اس پر انٹرنیشنل میڈیا لگاتار سوال کر رہا ہے کے لیے صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے عزازت شکریہ